بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا مدرو پاکستان کے پولیٹیکل کرائسز اس وقت بڑے ہی انٹریسٹنگ مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں کچھ بہت بڑا پاکستان میں ہو سکتا ہے سیاسی لیول پر سیاسی لیول پر کوئی بہت بڑی اتھل پتھل مجھ سکتی ہے وہ یوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا پی ڈی ایم کی سرکار کو کہ کنسٹیٹیوشن کے مطابق پنجاب اسیمبلی ڈیزولو ہو گئی ہے تو نوے روز کے اندر اندر الیکشنز ہونے تھے اب نوے روز ہو گئے ہیں لہذا الیکشنز کروائیں لیکن پی ڈی ایم کی جو سرکار ہے پی ڈی ایم کی ساری کی ساری جماعتیں ان کا یہ موقف ہے کہ کسی صورت الیکشنز نہیں کرائیں گے اور یہ سپریم کورٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں الیکشنز کروائیں ہماری مرضی کروائیں نہ کریں ہم سپریم ہیں ہم پارلیا مین ہیں ہم پارلیا مار ہم ہماری چلے گی ہم جو بولیں گے وہی ہوگا لیکن اگر آپ کو رول آف دو بک دیکھیں کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو ان کی یہ سارے دھکوس لے اور ان کی جو ساری باتیں وہ بے بنیاد ہیں کیونکہ دیکھیں اس طرح تو کوئی بھی پھر حکومت اگر آئے گی وہ کہیں گے پارلیا مار سپریم ہے تو کیا وہ اگلے دس سال تک بینا الیکشنز کے بیٹھے رہیں گے کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا تو پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف ہو گئی ہے نگران سیٹ اپ جو کیرٹیکر سیٹ اپ آیا تھا وہ نوے روز کے لیے کنسٹیٹیشن میں ان کا مدت ان کی ہوتی ہے وہ نوے روز بھی ختم ہو گئے اس وقت یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو بیروکریسی انسٹین ہے کہ ان کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی کیونکہ یہ تو لیگل نہیں ہے اب نوے روز تو ہو گئے ان کے نائنٹی فرسٹ جب ڈے آتا ہے تو یہ اللیگل ہو جاتے ہیں انلیس سپریم کورٹ ان کو کوئی سرٹیفیکٹ نہ دے ایکسٹینشن نہ دے تب تک یہ اللیگل کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو اس وقت ان کی بھی کیر ٹیکر جو گورمنٹ ہے ان کی بھی وہ ختم ہو گئی ہے پیٹھے ہوئے ہیں لیکن لیگل ٹینئور ان کا ختم ہو گیا ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ کے محتاج ہیں کہ سپریم کورٹ توڑا تھا ان کو آگے کرے اگر تو کرے ورنہ ختم ہے ان کی ساری کی ساری ڈیوٹیز جو بھی تھی وہ جو تاثر عمران خان دیتا ہے کہ یہ میرے خلاف سارے جو میرے بترین مخالف ہیں ان کو ملا کے انہوں نے کیر ٹیکر سیٹ اپ بنایا تھا اور ان کے گھر پہ ویسے عمران خان کے گھر پہ حملہ بھی ہوا اس دوران اسی کیر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران تو وہ بھی چیزیں اپنی جگہ لیکن جو مین بادھا جو مین رکاوٹ الیکشنز کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے کہا تھا کہ مجھے فنڈز نہیں دے رہی گورمنٹ میں الیکشنز تو کروا دوں سپریم کورٹ کے رئے تو کروا دوں گا لیکن فنڈز نہیں ہیں تو سپریم کورٹ نے چھبیس اپریل تک کی ڈیٹ دی تھی گورمنٹ کو آخری محلت دی تھی پہلے بھی محلت دی ہوئی ہے کافی مرتبہ یہ لاسٹ وارننگ سمجھ لیں سپریم کورٹ نے دی ہوئی تھی ان کو کہ آپ فنڈز ریلیز کر دیں چھبیس اپریل تک تاکہ الیکشنز ہو جائیں اور ابھی تک کی سیچویشن یہ ہے کہ فنڈز ریلیز کرنا تو دور کی بات ہے یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں بڑا افسوس ہوا ان کی باتیں سن کے وہ کہتے ہیں الٹا چور کو توال کو ڈاٹے یعنی کنسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے چیف جسس آف پاکستان جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے کہ نوے روز لکھا ہوا الیکشنز ان کے اندر ہونے ہی ہونے ڈیزول ہونے کے بعد آپ کیوں نہیں کروا رہے ہیں سیمبل سیدہ تھا چیف جسس آف پاکستان کا تو اس کو تو چھوڑیں نا نوے روز کو یہ الٹا چیف جسس کو ہی سنا رہے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کو پریشرائز کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ پالیامنٹ کی جو دائرہ اختیار ہے اس کے اندر آ رہے ہیں یہ کہیں بھی پالیامنٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ نوے روز کے اوپر جا کر الیکشن کو ڈیلے کروا یہ پالیامنٹ کا کام ہی نہیں ہے یہ پالیامنٹ کے اوپر خود اٹسیلف حملہ آئے وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ خود حملہ کر رہے ہیں جب وہ کسی صوبے کے اندر نوے روز سے آگے کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کھنچواتے ہیں وہاں پر الیکشنز نہیں ہونے دیتے ہیں تو یہ خود فیڈریشن کے اوپر حملہ آئے ہے آپ ایک صوبے کے لوگوں کا ووٹ کا حق چھین رہے ہیں سو قسم کے بہانے بنا کے اور اس طرح کی ڈگوز لے کر کے تو انہوں نے بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا اور آج آخری دن تھا کل پروسیڈنگز ہونی ہیں اب دو صورتیں یہاں پہ نکل رہی ہیں کنٹیمٹ آف دا کورٹ کھلم کھلا ہوئی ہے توہین عدالت ہوئی ہے عدالت نے ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے کو نہیں مانا گیا فنڈز ریلیز نہیں کیے گئے بیس آراب روپے اب دو صورتحال ہیں ایک یہ کہ شہباز شریف جو ہے نواز شریف کا بھائی بھائی صاحب بڑے بھائی جو ہیں نواز شریف وہ دسکوالیفائیڈ ہیں اور یہ چھوٹے بھائی جو ہیں یہ بھی کل دسکوالیفائی ہو سکتے ہیں کیونکہ کنٹیمٹ آف دا کورٹ ہوئی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا ہے پیسے نہیں دیئے تو یہ دسکوالیفائی ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ ان کو گھر بھیج سکتا ہے دوسری صورت یہ بھی ہے اگر کوئی اس سے بھی زیادہ سخت فیصلہ آتا ہے تو پوری کی پوری کیابنٹ جو ہے گورنمنٹ دسکوالیفائی ہو سکتی ہے پوری کی پوری بی ڈی ایم کی جو مین جم آتے ہیں ان کے اوپر کافی پریشر ہے اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا تو یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں سخت سزا اگر دی جاتی ہے تو کیابنٹ پوری جو ہے وہ دھپردوس ہو سکتی ہے اور اگر سخت سزا نہیں دی گئی تو کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ دھپردوس ہو سکتے ہیں لیکن الیکشنز تو ہونے ہیں پنجاب کے اندر مطلب اگر کوئی یہ سوچر الیکشنز نہیں ہوں گے تو الیکشنز ہونے ہیں بکوز فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا اور پاکستان کی یہ ایک ہسٹری رہی ہے آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں پاکستان کے اندر کہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہو اور اس کو ایمپلیمنٹ نہ کیا گیا ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا اسٹری میں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہے جو بھی ہو کسی کو اچھا لگی ہیں برا ایمپلیمنٹ ہر دور میں ہوا ہے اور سپریم کورٹ کے پاس جو پاور ہے مطلب ایک ایسا بھی پاور ہے کہ وہ پاکستان کے تمام مدارے ان کے ماتاعت ہو جاتے ہیں اس پاور کے در تو الیکشن سونر اور لیٹر ہونے ہیں اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان بڑا ریلیکس ہے اس کو پتا ہے کہ فیصلہ چونکہ آ گیا ہے تو یہ ہونے ہی ہیں الیکشنز اور وہ ٹکٹیں ہیں بانٹتے پھر رہے ہیں الیکشنز کے لیے اپنے لوگوں کے اندر اور ان کے کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشنز کی تیاریاں جاری رکھیں یہاں سے پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں کروائیں گے لیکن الیکشنز ہونے ہیں چیف جسرزہ پاکستان پہلے ہی کافی زیادہ نرمی دکھا چکے ہیں شبہ شریف اور ان کی کابینہ کے لیے کیا وہ اب بھی نرمی دکھائیں گے سوفٹ ان کے اوپر کوئی حلکہ ہاتھ رکھیں گے یا اس بار وہ کوئی کہتے ہیں نا it's time to action کوئی ایکشن دکھاتے ہیں اور ان کو disqualify کرتے ہیں یہ کل پتا چل جائے گا لیکن یہاں پر ایک اور بھی خطرہ ہے کہ یہ جو گینگ ہے پورا کا پورا پی ڈی ایم کا یہ سپریم کورٹ کی اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی طرح کا کوئی ان کو دباؤں میں لانے کے لیے کوئی حرکت کر دیں یہ بھی possible ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ بہت کچھ stake پہ ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ آ گیا تو انہوں نے جو اینارو لیا تھا گدشتہ سال عمران خان یہی بولتا ہے کہ اینارو یعنی کہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس ایک پرویز مشرف کے دور میں آیا تھا جس میں تمام جو پولیٹیشنز تھے ان کے اوپر مطلب کرمنل کیسز کرپشن کے کیسز وہ معاف کر دیئے گئے تھے اس اینارو میں باہر کی جو پلیئرز تھے ان کا کافی زیادہ ہاتھ تھا اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ عمران خان کے جاتے ہی تمام جو کیسز تھے کرپشن کے کیسز وہ ختم ہو گئے ہیں تمام جو پولیٹیشنز تھے ان کے اوپر ختم ہو گئے ہیں اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ اینارو تو مل گیا لیکن یہ سستین نہیں کر پائیں گے اگر یہ آ گیا دوبارہ پاور میں تو یہ تمام کیسز دوبارہ سے کھول دے گا کرپشن کے کیسز جتنے بھی ہیں اور پھر یہ اتنی بڑی جو ایکسیسائید ہوئی ہے گورمنٹ چینج کی ہے پبلک کے اندر اپنی کودویل کو کمپرومائز کیا ہے اور اتنی زیادہ جو ہے وہ مشکل صورتحال میں اس وقت ہم ہیں کہ اگر پنجاب میں الیکشنز ہوتے ہیں تو ہمارا جو کی شانس نہیں منتا یہی ساری سوپ کر رہا ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ پھر الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو پھر یہ جو اینارو ہوا ہے گزشتہ سال یہ سروائیو نہیں کرے گا یہ دوبارہ سارے کیسز کھل جائیں گے یعنی کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارا آنے وہ والی سیچوشن ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے پر امپلیمنٹیشن نہ کر پائے یہ جو الیکشنز کا فیصلہ انہوں نے دے دیا ہے کہ الیکشنز کروا ہو چودہ مئی کو سٹل میری ذاتی رائے یہ ہے کہ الیکشنز تو ہو ہی جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی جو میں نے بات کی کہ جب بھی کبھی پاکستان میں سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو وہ لازمی طور پر امپلیمنٹ ہوا ہے اگر چودہ مئی کو نہیں ہوں گے تو مئی کے انڈ میں ہو جائیں گے اب جون کے شروع میں ہو جائیں گے اس میں کوئی زیادہ ڈلے ہے نہیں اب ٹائم جو ہے وہ تھوڑا بچا ہے اس کو لا محدود آپ کھینچ نہیں سکتے الیکشنز میں انہوں نے ہر حال میں جانا ہے اگر یہ خوشی خوشی جائیں گے تو ٹھیک ہے اور اگر یہ خیال بھی ہے کہ سمپتی ووٹ ملے گا اگر ہمیں نکال باہر کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے ذریعے تو سمپتی ووٹ پڑے گا کیونکہ دیکھیں پرفارمنس کوئی اتنی اچھی ہے رہی نہیں ہے کہ سمپتی ووٹ پڑے سمپتی ووٹ وہاں پڑتا ہے جہاں پر کوئی پرفارمنس کوئی بہت زبردست رہی ہو اگر ایک گورمنٹ نے ایک سال کے اندر ڈیڑھ سو سے پیٹرول کو تین سو پہ پہنچا دیا تو اس کو کون سمپتی کرے گا ان کے لیے ہمدردی کون دکھائے گا ان کے لیے اور یہ جو مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تو کون کس طرح سے پبلک سمپتی دکھا سکتی ہے میرا نہیں خیال کہ سمپتی ووٹ یہاں پر پڑ سکتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی نیریکٹیو اس طرح سے بیلڈ کر سکتے ہیں بڑی مشکل صورتحال ہے پی ڈی ایم کے لیے کل کا دن بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور جو بھی ڈیولپنٹس ہوں گی وہ کل ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہوں گے براڈر ویو کے اندر